ساہیوار ڈیچنگ اسپتال میں آجیز زدگی کے بعد دسادسہ کو گریفتار کرنے کا معاملہ جنگ ڈاکٹرز کی جنوبی پنجاب بھر میں ہڑتار نشتر اسپتال کی یوپی ڈی بند دور دراز سے آئے مریض اور لوہہکین شدید گرمی مقار آلہ حکام سے ہڑتار ختم کرانے کا مطالبہ خانوال میں گریفتار نرس کی رہائی کے لیے سارک آباد اور رحیم یار خان میں اتجاج نرسیز کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شدید نارے بازی تمام بارڈز میں کام بند نرس اکسا کی رہائی تک اتجاج جاری رکھنے کا اعلان جنوبی پنجاب کا موسم ہوا سوہانہ ملتار میں صبح صویرے بوندہ باندی سے درجہ رارت کو بریک لاکی ادھر بہاری اور تونسہ شریف میں موصلہ دھار باری سے شدید گرمی کا زور ڈھوٹ گیا حلق دیتے ہوئے شریف آدمی کی طرح زندگی بچر کریں گے چوری کوئی کرتا ہے پکڑے ہم جاتے ہیں پولیس کے روئیے سے تنگ آدھی چوروں نے بھرے مشمع میں توبہ کر لی بقاعدہ میٹھائی تقسیم اور دعا خیر بھی کی گئی لودھرہ میں ارازی تناسے پر تین افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ متاثرین کے رشتہ دار صدا پہ اتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان دباؤ ڈال کر دو کنال ارازی ہتھیانہ شاتے ہیں پوری گرفتہ کیے جائیں وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کی زیر صدارت وزیر اعلی اٹوائزری کمیٹری برائے تعلیم کا ازلاس چاروں تعلیمی محکموں کی سو روزہ کارکردگی پر بریفنگ محکموں کی کارکردگی تسلی بخش قرار ازلاس میں پانچ سالہ ایڈوکیشن فلان پر مختبار لے خیال کہا کہ چار سال میں دس ہزار طلابہ کو آئی ٹی سکلز دے کر بار اختیار بنائیں گے رحیم یار پانک کے اسادسہ کی سنے کی ترقیوں کے منتظر اسادسہ کو پروموٹ کرنے کا سلسلہ شروع مجموعی طور پر سول میں سے بیس سکیل کے دو سو نوے اسادسہ کو پروموٹ کیا جائے گا ایل ایل بی تین سالہ پروگرام دوہزار اٹھارہ کے بچے رول گئی چھ سال گزانہ کے باوجود بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی نے پیپرز نہیں لیے بچوں کا مستقبل دو پر لگیا آوٹ آف سکول بچوں کو سکول لانے کمیشن سی ای اوز نے ڈی ای اوز سے ریپورٹ طلب کر لی جنوبی پنجاب بھر سے پانچ لاکھ جبکہ مولتان شہر سے اسی ہزار بچوں کو داخل کرنے کا حدث دیا گیا ممبر صوبائی اسمبلی اجمل خان چانڈیہ کا ڈسٹرک چیل مزفر گڑھ کا دورہ قیدیوں کے ساتھ کھانا کھایا نو عمر قیدیوں کی کونسلنگ کرنے کی ہی دائی وزیراعلا نے سترہ پنجاب موہم چلائی روٹی گوشت اور سبزیوں کی قیمتیں کم ہوئیں پیٹرول اور ڈیزل بھی سستا ہوا لیکی ٹکٹ ہولڈر سید بابر شاہ کی روحی سے گپتگو کہا کہ حکومت نے سو دن میں تاریخی کام کیے عید پر مثالی صفائی کی گئی محکمہ محولیات ملتان کو افسران کی کمی کا سامنا دفاتر اور فیلڈ آپریشن میں مشکلات ملتان آفیس میں پانچ انسپیکٹر ساتھ فیلڈ ایسسٹنٹ اور ایڈیشنل ڈائریکٹر کی دو سیٹیں پانچ سال سے خالی ہیں عید الازار اختتام پذیر عید کی خوشی ہیں اپنوں کے ساتھ منانے کے بعد پر دیشیوں کی واپسی شروع شہری مختلف شہروں سے عید منار کر ملتان واپس لوٹ کے ملتان کے ٹریلویس ٹیشن پر مسافر ٹرین تاخیر کا شکار شدید گرمی میں مسافر انتظار کی سولی پر لٹکے پشاور سے کراچی جانے والی خیبر میل دو گھنٹے کراچی سے پشاور جانے والی رحمان بابا تین گھنٹے کراچی تا ملتان آنے والی بہاودین ذکری ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار دی مزفر گڑ کے شہریوں کو زیادہ گوشت کھانا مہکہ پڑ گیا ایم ایس ڈاکٹر آمیر بشیر کا کہنا ہے کہ کل چار ہزار سات سو اسی ایمیجنسی کے کیسز ریپورٹ ہوئے شہری کھانے میں احتیاط برتے عید ختم ہو گئی لیکن مہگائی کے بعد کم نہ ہوئے ملتان میں سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے ادھرک پانچ سو ساٹھ کی بجائے سات سو لیسن دو سو ساٹھ کی بجائے چار سو پچاس روپے کلو فرو اروی دو سو بھنڈی ایک سو بیس اور پیاس ایک سو ساٹھ روپے میں دستیاب خوبانی تین سو لکاٹ دو سو آلو بخارہ چار سو روپے کلو فرو راجنپور میں عید کے دوران صفائی کے مثالی انتظامات پر بلدیا ورکس کو خراج تحسین پیش ایڈی سی جی کہتے ہیں عید کے تینوں روز حملے نے دن رات کام کر کے شہر کو ساف رکھا تعاون کرنے پر عوام کے بھی مشکور ہیں عید پر لیا کو ساف رکھنے کا میشن علائشن کو ٹھکانے لگانے کے بعد سٹھوں پر پانی کا شڑکاؤ چونہ لگانے کا سلسلہ جاری سی ای او سید سفتہ بخاری کا کہنا ہے شہر کو ساف کر دیا تعاون پر شہریوں کے شکر گزار ہیں